موسیقی آداب جہند آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں نیوز انی ٹائم کی ایک خاص پیشکش جس کا نام ہے سفر کترے سے دریہ تک کا آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک شخص سے روبرو کرائیں گے جس نے کترے سے دریہ تک کا سفر تیع کیا ہے ایک غریب پریبار میں جن میں اس شخص نے اپنے کوششوں کے بلبوتے پر یہ سفر تیع کیا ہے جلگاوزلا کے ایک چھوٹے سے گاؤ ساکھلی میں ان کا جنم ہوا کھیل کوت کے ساتھ ساتھ پڑھائی پر دھیان کے اندرت کیا اس کے بعد سن دو ہزار دو میں اردو شکشک کے طور پر اپنا پدبھار سنبھالا آج کئی سارے سنستاؤں کے اور سے انہیں پرسکار دیے جا چکے ہیں اور حال ہی میں انہیں راجستری پرسکار سے بھی سنمانت کیا گیا یہ کہانی ہے شیک جاوید کی یہ کہانی ہے کترے سے دریہ تک کے سفر کی اگر آپ کی بھی کہانی اسی طرح ہے تو نیچی دیئے ہوئے نمبر پر سمپرک ضرور کریں میں شیک جاوید شیک یاکوب پیشے سے مولی ہوں الحمدللہ میں بھی یاوال شہر میں سر سیرے مات خان اردو پرامیر سکول میں زیرے مولی ہوں اور الحمدللہ مجھے مکمل سترہ سال ہو چکے ہیں ابھی اٹھارہ واسال شروع ہے میں رہنے والا تو ایک دہات نہ ہوں چوڑا سا دہات ہے یاوال تعلقے میں ساکلی میں بہت غریب خاندان سے آتا ہوں لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میں نے اپنی محنت سے اور مہباب کی دعا سے استادوں کی دعا سے اور دوستوں کے ساتھ کی وجہ سے میں نے یہاں تک پہنچا ہوں کہ آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو الحمدللہ کچھ لوگ نے میری قدر کی اور مجھے آدھر شکشک یا بیس ٹیچر کے وات سے بھی نواز آ گیا میں ایک چھوٹے گاؤں سے ہونے کی وجہ سے اپنی جو قابلیت ہے اس کو مکمل طور سے کر تو نہیں پایا لیکن اپنی محنت سے پھر بھی میں نے بہت سارے کچھ کرنے کی کوشش کیا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیتوں میں گھما کھیتوں کے معلومات لیا جب میں چھوٹا تھا میرے والد جو ہے وہ فرنچر کا کام کرتے انہوں نے بہت محنت کی میرے بھائیو بھی مجھے بہت ساتھ دیتے میرے دوست لوگ بھی مجھے بہت ساتھ دیتے ہیں یہ ہمارے مہین سر ہے میرے دوست ہے بہت اچھے انہوں نے بھی بہت قدر کیے میری میں ساکلی میں پہلی سے بارہوی تک پڑھا ہوں پہلی سے ساتھ وی تک میں نے جلہ پرشیت پرائیمری سکول ساکلی اور آٹھ وی سے بارہوی تک انجیوانے اسلام اردو ہائی سکول وہ جونئر کالیج میں میں نے تعلیم حاصل کی میں نے باروی میں یاوال تعلقے میں ایک دو نمبر آیا ہوں لوگوں نے مجھے بہت سہا آیا پھر ایسا ہوا کہ میرا ڈی ایڈ گورنمنٹ کالیج ڈی ایڈ پونہ میں نمبر رہا اور میں وہاں پر ڈی ایڈ کرنے کے لئے گیا تو وہاں پر اور استادوں نے میرے اندر جتنی کابلیت تھی وہ سب انہوں نے باہر نکالے جیسا ادھاکاری کرنا موسیقی وغیرہ جو بھی ہے جب میں کارٹ کیا کرتا تھا انہوں نے بہت سرا آئے اس کی کچھ سرٹیفیکس بھی میرے پاس ہے ڈی ایڈ وہاں پر مکمل کرنے بعد میں ساکلی آیا ہوں ساکلی آنے کے بعد دو سال میں نے جلہ پردیس سکول میں بفت میں کام کیا ہوں کیونکہ وہاں پر مجھے ٹیچروں کی کمی محسوس ہوئی اور میں وہاں پر بینہ کسی چیزہ کے جا کر پڑھایا وہاں کے لوگوں نے اور وہاں کے ٹیچروں نے بہن ساتھ دیا میں نے بہت محنت کی یہ دیکھ کر ساکلی کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے میرا انتخاب ان کی جو اسکول ہے یاوال میں سے سیدمت کان وہاں پر مجھے اپائنڈمنٹ کیا اور الحمدللہ آج مجھے وہاں پر مکمل سترہ سال ہو گئے جس خاندان سے یا جس غریبی سے میں باہر نکلا ہوں وہ میرے استادوں ماں باپ ان کی دعاو سے ہوں مجھے مقامی علاقوں سے لے کر الحمدللہ ریاستی لیول تک ریاستی ستھے تک بہت سارے وارس مل چکے ہیں آدھر شکشک پروسکار دو پروسکار مل چکے بس اتنا کرے گئے میں اپنی بات ختم کروں گا مجھے اپنی بات ختم کروں گا موسیقی